بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کو چاہنے والا بنا دیتا ہے فقط کھڑے رہنے اور پانی کو گھورتے رہنے سے آپ کبھی سمندر پار نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو گہرائی میں اترنا ہوگا محبت امید پیدا کرتی ہے امید یقین پیدا کرتی ہے اور یقین رب کے نزدیک لے جاتا ہے اپنا کام بہتر طریقے سے کرنا کبھی بھی اس لئے مت چھوڑیں کہ آپ کو کریڈٹ نہیں دیا جا رہا مطمئن رہنے کے لئے خود کو دوسروں کی نظروں سے جج کرنا چھوڑ دیں جن لوگوں نے تمہیں برا گمان رکھ کر چھوڑ دیا ان کو آپ بھی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دو دو وجہ سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے کوئی بہت خاص انسان اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے بہترین دن حاصل کرنے کے لئے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے نیبھانے کی چاہت اگر دونوں رشتوں میں ہو تو جان لوگ کوئی بھی رشتہ ناکام نہیں ہوتا اور یاد رکھو جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے یا اس کا برا سوچ رہا ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے اندر اس کی سزا بھی بھگت رہا ہوتا ہے بس ہم کو خبر نہیں ہوتی ناراضی بھی ایک بڑے مزے کا رشتہ ہے انسان اگلے بندے کے دل و دماغ میں رہتا ہے اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کرو آپ کا وجود قابل رشت ہے جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں غمی اور غربت کبھی بھی دروازہ نہیں کھٹ کھٹاتے جب تمہیں جان کا خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ جب دین کا خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ اگر حالات پر تمہاری پکڑ صحیح ہے تو یقین مانو صاحب یہ زہر اگلنے والے بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے برے دنوں میں سب نے مزا کھڑایا لیکن یاد رہے کہ دن بدلنے میں دیر نہیں لگتی میدان میں اکیلے ڈٹے رہنے کی طاقت رکھو پھر چاہے پوری دنیا ہی آپ کے خلاف ہو جائے وقت کسی کو اتنا ہی دو جتنی ضرورت ہو نہیں تو نہ آپ کی عزت رہے گی نہ آپ کے وقت کی فرق نہیں پڑتا کون مجھے کیا مانتا ہے میں خود کی نظروں میں ٹھیک ہوں خود سے بہتر مجھے کون جانتا ہے سو سال کی زندگی اہمیت نہیں رکھتی زندگی کے دس سال بھی جیئے ہیں تو کیسے جیئے ہیں یہ اہمیت رکھتی ہے جیو تو ایسے جیو کہ سب کچھ تمہارا ہے مرو تو ایسے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں یہ زندگی ہے یارو کوئی لگزری گاڑی میں بھی اداس رہتا ہے تو کوئی سائیکل پر بھی خوشیاں مناتا ہے اگر کسی کی عزت نہیں کرنا چاہتے تو مت کیجئے لیکن چار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کسی کی بے عزت ہی تو مت کیجئے خود کو بکنے مت دینا کسی بھی حال میں لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی لے جاتے ہیں جب انسان کو ضرورت سے زیادہ اہمیت مل جاتی ہے تب وہ دوسروں کو سمجھنے کی سمجھ کھو دیتا ہے جہاں جس کا دینا رہتا ہے وقت اسے وہاں بھولاتا ہے کوئی کسی کا دیا نہیں کھاتا ہر آدمی اپنے نصیب کا کھاتا ہے سال کو بدلنے میں وقت لگتا ہے اور انسان ایک پل میں بدل جاتا ہے طاقت اپنے لفظوں میں ڈالو آواز میں نہیں کیونکہ فصلیں بارش سے ہوتی ہیں اس سہلاب سے نہیں کیسا دور آیا ہے نا یہاں جس انسان کی دل سے مذہب کرنے کی سوچو وہی انسان پیچھے سوار کر دیتا ہے زندگی ایک منٹ میں نہیں بدلتی پر ایک منٹ میں لیا گیا فیصلہ زندگی بدل دیتا ہے عزت ایک ایسا کورا کاغذ ہے جس پر ایک بار تحمد کی سیاہی لگ جائے تو وہ کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتی آج تمہاری زندگی میں کتنی مصیبتیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے تو بس اس بات سے کہ تم اس کا سامنا کیسے کرتے ہو بچپن میں سب سے زیادہ پوچھا گیا سوال بڑے ہو کر کیا کرنا چاہتے ہو آج جا کہ اس کا جواب ملا پھر سے بچپن جینا چاہتا ہوں ہار وہ سبق ہے جو آپ کو بہتر ہونے کا موقع دے گی زندگی میں کامیابی پانے کے لیے تھوڑی سی پریشانی اٹھانے پڑتی ہے سیڑھیاں چڑھتے وقت اوپر جانے کے لیے نیچے کی سیڑھی سے پیر اٹھانا پڑتا ہے نفس گھر کا چور ہے اور جب چور گھر میں ہی چھپا ہو تو اس سے زیادہ محفوظ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اگر کوئی مردے کی قبر کھو دے تو مالدار اور فقیر میں تمیز نہیں کر سکتا ماں نہ ہو تو حجوم میں بھی تنہائی محسوس کرتا ہے ماں کا مقدس چہرہ بچے کے لیے کل کائنات ہے سبر کی عادت کے بغیر حصول جنت کی خواہشی کیسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی ہدایت بندوق کی گولی نہیں ہوتی جس سے دوسروں کو نشانہ بنایا جائے یہ روشنی ہوتی ہے جو دل سے پھوٹتی ہے اور سب سے پہلے ہمارے اپنے وجود کو منور کرتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہیں کسی بے بس کے لیے امید ہے کسی پریشان کے لیے خوشی ہے کسی اکیلے کے لیے ساتھ ہے کسی روتے کے لیے آس ہے کسی گمراہ کے لیے تاقید ہے کسی ظالم کے لیے دھمکی ہے بعض اوقات ہم کسی درد میں شدت سے روتے ہیں شیطان کو شکست دینے کا طریقہ غلطی کے اعتراف کی عادت ہے شیطان سے شکست کھانے کا طریقہ غلطی کی تعویل کرنے کی عادت ہے جس شخص کی خوبیوں کے اعتراف کا آپ میں حوصلہ نہیں اس پر تنقید کا حق آپ کو نہیں مل سکتا زندگی کے سب سے بڑی غلطی وہی ہوتی ہے جس غلطی سے ہم کچھ سیکھ نہیں پاتے حمد کیجئے کچھ تفصیلات کو ڈھلیٹ کرنے کی کچھ لہجوں باتوں ریادوں کو ڈھلیٹ کرنے کی اور کچھ انسانوں کے روئیوں کو بھی اگر آپ ہر غیر ضروری چیز اپنی یاداشت میں محفوظ کریں گے تو آپ کی میموری منفی خیالات و تصورات سے بھر جائے گی نتیجہ تن زندگی موبائل کے ڈیوائز کی طرح ہینگ ہو کر رہ جائے گی اللہ کریم کی حکمتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی زدی نہیں ہوا کرتے کچھ لوگ سوائے درد اور دکھ کے کچھ نہیں دیتے دربزر کرو اور آگے بڑھ جاؤ اللہ کریم تمہارے ساتھ